بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدے دور صبح و بخیر میں ہوں احتشام و احبان پروگرم کا آغاز کتاب ہدایت سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے بلا شبہ اللہ تعالی ہی روزی دینے والا قوت والا زور والا ہے پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا پس یہ جلد بازی نہ کریں پس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا سورہ زاریات کے آیت نمبر اٹھاون اور ساٹھ کا ترجمہ پیش کے اگر آج نظر طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور احترام کرنے بھی کی توفیق آپ فرمائے آج جمعرات 21 زقاد 1432 سجری 20 اکتوبر سن 2011 ہے آج کے موضوع ممان جناب رضوان نور رحمان رضی صاحب آج مارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمائے عزیزوان صاحب اسلام علیکم جیو علیکم اسلام کیسے بھی عزیزوان صاحب آپ کے خواہدے ہیں آلہ نفیس اور آپ کی محبت کہ آپ بلا لیتے ہیں تو آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانے پر اور میاں نواز شریف صاحب کی خبر اور ان کا بیان ہے کہ ملک میں دہشت بیردی کی بنیاد ایم کیم نے رانی حکومت سے نجات ملے گی تو تقدیر بدلے گی نواز شریف حکمران اپنی نا اہلی سے جمہوریت کا نوک علا کر رہے ہیں آج تک کتنی کرپشن نہیں دیکھی حکومت کو جانا چاہیے کسی شارٹ کٹ پر یقین نہیں رکھتے حکومت خود اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہی ہے ایم کیم اور کاف لیگ ساتھ ہو تو کرپشن پر کیسے ہاتھ ٹالہ جا سکتا ہے متحدہ واضح کرے اچھی سیاست کرنی ہے یا دہشت گردی تیسری بار وزیراعظم بننے کے لیے گلانے کے پاس نہیں گیا گو ذرداری گو مہم کے آغاز پر ڈی جی خان نے خطاب کیا میاں نواز شریف نے اور اس حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے رہوان ملک صاحب کا بیان کہ نواز شریف ذرداری کا نام عزت سے لے پارٹی کہے تو ان کی کرپشن کے کیسے سے سامنے لے آؤں رہوان ملک پاکستان افغانستان سرعت پر بائیو میریٹریک سیسٹم کا افتتاح تیس نومبر کو ہوگا وزیر داخلہ ناراض بلو چھتیاں ڈال کر پاکستان کا پرچم اٹھائیں بلو چھتاں سے غیر ملکی فوراں نکل جائیں اور ایمکیم نے بھی میاں نواز شریف کے بیان پر جواب دیا ہے کہتے ہیں کہ مسلم نکڈون پنجاب میں جہادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ایمکیم دہشتگردی زیادہ دور میں شروع ہوئی حیدر عباس تخت لاہور کی سیاست کے دن گنے جا چکے فاروق ستار جیلی زمان صاحب میاں نواز شریف صاحب کے الزامات اور پھر ایمکیم کا جواب آپ کرتا ہے زیادہ وہ کہیں اور سنا کرے کری یا ذکر اس پر امشکار پھر بیان اپنا جو غالب نے کہا تھا دیکھیں ایمکیم جو ہے وہ ایک فلوسفی ہے ایک فریم آف مائنڈ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فریم آف مائنڈ یہ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اس ملک کے تمام جو ریسورسز ہیں اس پہ حق ہمارا ہے اور اگر ان ریسورسز کو شیئر کرنے کی بات ہوگی تو ہم تمہیں وہ ناکوں چمنے چموائیں گے تمہاری آئندہ نسلیں یاد کریں صحیح ذرا ماضی میں لے چلتا ہوں آپ کو سکسٹی ٹو تک تو الطاف سین صاحب آئے تھے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھری تک تو لوگ عام آتے رہے ہیں نا الطاف سین کی پیدائش تو ہندسٹان کی ہے سکسٹی ٹو میں وہ فاضل کا کا بارڈر کراس کر کے بہاول نگر اور بہاول نگر سے پاک پتن اور پھر اس سے آگے وہ ان کی فیملی نے موو کیا آتے رہے لوگ اس وقت تک خدشے کی حد تک اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو ہمیشہ پاور کاریڈورز کے اندر سرگرم رہے ان کو امید تھی کہ پتہ نہیں ہے ملک چلنا نہیں ہے اگر نہیں چلنا تو وہ دونوں طرف اپنا رکھنا چاہ رہے تھے ایک کزن جو تھا وہ ادھر پیروکریسی میں ہو گیا ایک ادھر ہو گیا جب اس کے بعد تیل کا سیال سونا جب ابلہ ہے تو چونکہ اس وقت تک پاسپورٹ بھی صرف سرکاری ملازمین کے پاس ہوا کرتے تھے جو سرکاری ملازمین سارے یہ تھے کیونکہ صدیوں سے پاور کاریڈورز میں حکمرانوں کے کرتے آ رہے تھے نا جی رائٹ بلکل ٹھیک ہے اب جناب یہی سارے وہ تیل کی دولت لوٹنے باہر چلے گئے پاکستان کے بیعاف کے اوپر بھٹو صاحب نے ان کے پیر کے نیچے سے دری کھینچی جب اتہتر کے آئین کے اندر عام بندے کو پاسپورٹ کا حق بھی ملا اور کوٹہ انٹروڈیوس ہوا صحیح اب وہ صاحب جو گئے تھے وہ یہ پلاننگ کر کے گئے تھے کہ پندہ بیس سال کے بعد آئیں گے اور بیک ڈیٹ میں اپنی پرموشنیں اور اپنے سارے لاؤنسز بغیرہ برسول کریں گے اور گھر چلے جائیں گے پندہ بیس سال بعد آئے تو سیونٹی تھری کے کوٹے کے تحت وہاں پہ کوئی مہر جیون خان کوئی اللہ بدائے ہو کوئی اس طرح کا بیٹھا ہوا تھا یہ ان کی واپس سے شروع ہوئی ہے میڈ سیونٹیز کے بعد ٹھیک اور جیسے ہی وہ صاحب نے نظر آیا تو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ایمکیم وجود میں آگئی ایمکیم جو ہے وہ ایک سازش ہے اردو سپیکنگ بیوروکریسی کی اس ملک کی سالمیت کے خلاف ٹھیک یہ ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ملک کے خلاف سازش ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک سازش ہے اس اردو سپیکنگ بیوروکریسی کی جس کو کوٹے کی انٹرڈیوس ہونے کے پیس جس کے چھوٹے چھوٹے مفادات کو زک پڑی تھی صحیح ٹھیک ہے اب آجائیے یہ اب یہ ٹپیکل پشل اے اے یہ جو سٹیٹمنٹ رسپونس ہے نا ایمکیم کہا ہا 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 یہ میری اوپر بجہادیوں نے کلزام لگا جو ہے آج کل نا ایک لائن ملی ہوئی ہے انہیں لندن سے لندن سے پیچھے واشنگٹن سے وہ یہ کہتے ہیں ہر بندہ جو ان کا مخالف ہے وہ طالبان ہے وہ جہادی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے بارگ اس ٹیرڈ میں مطلوب ہے ہر بندہ جو ان کا مخالف ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ سال برسل اقتدار رہے ہیں ان کے جتنے بھی سیاسی مخالف ان تھے ان کو اس الزام کے اندر پکڑا گیا لیکن کو سارا کچھ ان کا تھا پیا بھائک اتوال اوپر مشرف صاحب بیٹھے تھے جو چاہتے تھے ہم کرتے تھے وہاں پہ ٹھیک ہے سب کچھ جو تھا وہ جتنے بھی ان کے سیاسی مخالف ان تھے ان کو اسی الزام کے تحت اندر کیا گیا اور دوسری باز یہ ہے جو دوسرے صاحب ہے جن کا نام نیچے چھپا ہے کیا چھپا ہے جی ریبان ملک صاحب کا نام کیا ہے نہیں نہیں یہ جو ان کے یہ جو آپ آپ بھی بول دیئے جی 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 ایمکیم کو بسنگی نوز سے سیڈیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں افتخار رندھاوہ اور دیگر رہنمائی ان کی دکاروں کا آگئے ہیں کیا بیٹھے ہیں ہیدر باز صاحب ہیدر باز بھائی بہت اچھے آدمی ہیں بہت پولائٹ اور نرماندار بس جی آئی ٹی پڑھ لیں جس کی وجہ سے ایمکیم کو دوبارہ گورنمنٹ میں شامل ہونا پڑا ہے اور بھی بہت ساری جی ایٹی ہم ضلفقار مرزا صاحب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے خلاف بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں اور آج مقدمے کی کاروائے بھی توہین رسالت کے حوالے سے عبدالرعوف صدیقی صاحب کی جانسے ایک درخواست تاہر کی گئے ضلفقار مرزا کے خلاف یہ کیوں کی گئے یعنی اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں گھنجا ہوں میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے سر پہ بھال نہیں ٹھیک ہے آپ سامین اکرام دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا علیہ اگر ہم میاں نواشف صاحب کی سرم کو دیکھیں جو حرکت التاف حسین نے فرمائی ہے میں خدا گواہ ہے میں اس دن سے اس بات کا منتظر ہوں وہ اپنے شاعر کا مزاک برتاشت نہیں کرتا وہ ساتھ میں آسمان والا بڑا صاحب جو ہے وہ اپنے شاعر کا مزاک برداشت نہیں کرتا بے شک ٹھیک ہے اور اس کے ایک شاعر کا مزاک اڑایا گیا ٹھیک ہے میں بڑا جسے کہتا ہوں کہ دھرا ہوا اس بات پہ کہ اگر وہ کہیں جوش میں آ گیا تو پوری اس قوم کے اوپر جو اس کے اوپر بے حصی اور مجھے اجازت دیجئے گا ایک لفظ استعمال دنک کرنے کا بے غیرتی کا شکار رہی اس قوم کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ اپنے شاعر شاعر کا مزاک نہیں اڑوایا کرتا وہ پوری دنیا پہ حاوی ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اس کا مزاک اڑایا جب آپ اس کے کلام کا مزاک اڑائیں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گنے دائیں وہ یہ بات برداشت نہیں کرتا اور ہم اس سے بھری ہیں ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم بھری ہیں کہیں اس کا اجتماعی عذاب اس قوم کے اوپر نازل نہ ہو جائے تو میں منتظر ہوں اس کے عذاب کو نازل ہوتا وہ دیکھنے کا اور وہ دیکھانے والا ہے اس لیے یہ مجھے نہ خبر پڑھائی جائے کہ جناب کس نے کیا فائل کر دیا سب کچھ سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے رائد مزید خبریں شامل کرتے ہیں ناظرین پہلی تین خبروں پر آپ نے رائے جانی عزیز صاحب سے گلانی صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ مسلم دیگ نون نے استفید یہ تو زنی الیکشن کرا دیں گے گلانی حکومت کہیں نہیں جاری پگارہ نومبر کی تاریخ بڑھا دیں قومی حکومت کی باتیں ڈراما ہیں نساز سے نوازشلی کی جارہانہ بیانات پر بات ہوئی متحدہ ایک حقیقت ہے دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے بھارت سے تجارت ملکی مفاد میں ہے ریلوے کی تعمیر نو کریں گے خطاب صافیوں سے گفتگو متحدہ وفت یاسین انور کی ملاقات ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں رزوان صاحب سے رزوان صاحب کیا کہیں گے گلانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پگارہ صاحب ڈیڑ بڑھا دیں جنہوں نے اگلے مہینے کی ڈیڑ دی ہے کہ بائیس تاریخ تک اگلے مہینے کی اس ملک کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے والی گلانی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیڑ تھوڑی سی بڑھا دیں رکیس کیے پیل پگارہ صاحب سے کہ وہ بھی اندر اور موقع دے دیں آپ کے کہیں گے دیکھیں جی یہ گلانی صاحب کا اور ان کے اپنا ننیال کا مسئلہ ہے اس لیے ہم تو اس میں نہیں بول سکتے جی وہ آپس میں تحق کر لیں کہ رشتہ داری بھی ہے نا ٹھیک ہے مل سمجھ گئے ہیں نا سامان بھی سمجھ گئے ہوگے تو اس لیے ہم تو جی ننیال تو بڑا لاد کرتا ہے اپنے نواسوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے اور ہمارے ہمارے نبی کے بھی جو نواسہ ہی تھا اس کے ساتھ اس امت نے عشق کیا ہے نا اور عقیدت کے آنسو پہ عشقی ہے ہمیشہ چودہ سا سال سے صحیح تو جہاں تک بات ہے یہ پورے جو سٹیٹمنٹس ہیں نا نواز شریف صاحب کی ہو گئی یا گلانی صاحب کی ہو گئی یا ادھر عمران خان کی بھی کہیں بچہ پی ہو یا وہ ہو گئی یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آتے ہیں بات کرتا ہوں اس پہ بھی یہ ساری الیکشن فیز کا سٹارٹ ہو گیا ہے ظلم کی بات یہ ہے کہ سال ڈیٹھ سال پہلے الیکشن فیز آ گیا ہے ٹھیک یہ الیکشن فیز چھ ماہ سات ماہ پہلے شروع ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن کسے پہلے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کیونکہ کوئی کام کرنا آرام سے کرنا ہماری سرشت میں نہیں ہے ٹھیک وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی کچھ کو نہیں آئے گی کہ اگے بھابو نچنی اوہ تو ڈھولان دی کڑکوٹ یہ پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے کوئی کام آرام سے کر نہیں سکتے سینٹ کے الیکشن تھے چپکے سے ہو جاتے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے ایک غلغلہ مچانا ضروری تھا ٹھیک اور مخالفین کو ان کی شکست کچھ لیکن اس پر سر ہم مزید بات بھی کریں گے عمران خان صاحب کا ذکر گیا تو ریزان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے تو اس والے سے بھی جانیں گے کہ عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی کیا ہے پہلے وقت ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد آپ کی کال بھی شامل کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوابک ٹوڈے میں ایک بریک پھر آپ کو خوش آبدید ناظرین ہمارا نمبر ہے اور عمران خان صاحب کے والے سے خبر کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی زرداری نواز شریف مل کر بھی نہیں روک سکتے عمران خان تیس اکتوبر کو فیصلہ ہو جائے گا کہ لاہور مسلم ریگ نون نہیں تحریک انصاف کا ہے شریف برادران پہلے اپنے احساسے سامنے لائیں نواز شریف لوٹیروں کو ساتھ ملا رہے ہیں جلسہ آیام سے بھی خطاب کیا جی رزوان صاحب فرمائے گا عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ کتنا چیلنج کر رہی ہے میاں نواز شریف کی سیاست کو الیکشن فیز میں میں نے کہا نا جیسے پارٹیز آ چکی ہیں عمران خان صاحب بھی اسی فیز کے اندر ہیں اور پیوز پارٹیز پہ بگ لیں بجا رہی ہے کہ وہ جس میدان میں اترے ہیں وہ پنجاب کا میدان ہے اور یہاں پہ وہ جو کہ ٹرڈیشنلی پی ایم ایم این کا سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے یہاں پہ وہ اس کو سٹرانگ دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ہے رات ظاہر ہے یہ ملاقاتیں ہوئی رات ان کے ساتھ ایک جگہ پہ ملاقات رہی اور ان کے خیالات سننے کا موقع ملا دو باتیں بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کہیں ہیں صحیح اور میرا خیال ہے کہ دونوں اتنی سگنیفیکنٹ ہیں کہ آئندہ آنے والے سیاسی حالات کے اوپر پوری طرح اثر انداز ہوں گی کیا ہیں وہ باتیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی سیاستدان اور لیڈر سیاست میں آئیں وہ اپنے اساسے ڈیکلیئر کریں اور وہ یہاں تک چلے گئے کہ اگر نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اپنے اساسے ڈیکلیئر کر دیں تو میں انہیں اپنا لیڈر مان لوں لیڈر مان لوں گا اگر اپنے اساسے ڈیکلیئر کر دیں تمام اساسے بیرونے اور اندرونے ملک کے اور وہ بھی جو انہوں نے حسین اور حسن کے نام پہ شیفٹ کی ہیں اور اگر وہ ڈیکلیئر کر دیں تو پر آئندہ آنے والے انداز ہمات میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے پیچ اپ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں چھوٹا بن کے ان کے پارٹی کے پیچھے پیچھے چلوں گا ٹھیک ہے یہ انہوں نے بات کہی کہ میں ان کو لیڈر مان لوں گا یعنی وہ بڑے بھائی کا کردار دا کریں گے ہم چھوٹے گے طور پچھلیں گے یہ ایک بات ٹھیک لیکن اس سے بھی زیادہ محصر بات جو انہوں نے کہی ہے جس پہ مجھے اور خاص طور پر ان کے جو وائس پریزیڈنٹ حامد خان صاحب وہ سپریم کورٹ باری سوسیشن کے صدر بھی رہے اور لائر فرٹینسٹی کے اندر ایک بہت بڑا نامن انہوں نے کہا کہ جی سہیڑے تین کروڑ ووٹ جو ہے وہ درج ہونے ہیں جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے اگر یہ ووٹ درج نہ ہوئے تو ہم ان الیکشن کو کسی بھی قیمت پہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پھر الیکشن جالی ہوں گے ہم عدالت میں جائیں گے کہ کیئر ٹیکٹ سیٹ اپ لائے آجائے اور وہ کیئر ٹیکٹ سیٹ اپ اس وقت تک بیٹھے جب تک کہ یہ الیکشنوں کا اندراج نہیں ہو جاتا رائیٹ سر گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاہد صاحب ہے اسلام علیکم جی سلام علیکم سر جی شاہد صاحب فرمائی گا انہوں نے ایمکی ایم والوں نے ابھی عائشہ آہد ملک کے مسئلے پر کوئی قومی اسمبلی میں شور مچانے کی کوشش کی تھی تو بندہ ان سے پوچھے کہ پنجاب کی ایک بیٹی کے حق حقوق کی بڑی فکر ہے انہیں اور کراچی کی ہزاروں بیٹیوں کے جو انہوں نے گھر جار دیئے بہنوں سے بھائی چھین لیئے اور ماں سے ان کے لال جدا کر دیئے دہشت گردی کے ذریعے تو وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کراچی کے حقوق وہ اپنے بیٹیوں کے ابھی ہم بات کرتے ہیں عبدالرزاق صاحب یہ ہے لاہور سے اسلام علیکم والیکم سلام جی عبدالرزاق بورڑا ہوں لاہور سے میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں رضوان رضی صاحب سے حقیقت پر مبنی جواب دے دیں کہ پاکستان کے عین کے تاہر دو ہی شہریت رکھنے والا قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو پھر وہ سیاست میں حصہ کیسے لے سکتا ہے نمبر دو ایسا شخص جو کوئی اشتہاری ہو اور پاکستان کی عدلیہ کو مطلوب ہو وہ پاکستانی قوانین کے مطابق ایسے شخص سے اس سے کوئی بھی میل جو رکھے وہ بھی مجرم ہے تو پاکستان کے وزیر آزم اور صدر اور وزیر داخلہ اس حصیت سے اس سے جا کر ملیں اور معادل کریں کیا ان پہ کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا رائی ٹھیک عبدالرزاق صاحب کیا کہیں گے عبدالرزاق صاحب دو سوال اور آپ سے پوچھیں ہاں ہاں دو نہیں بڑے خطرناک اور سینسٹیف باتیں یقیناً جی اور دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا جو اشتہاری اور مطلوب ہو وہ سکارٹلینڈ یارڈ کو بھی مطلوب ہے جی سکارٹلینڈ یارڈ پٹ رہی ہے فورن آفس کہتا ہے جی اور میں یوکے کا گریٹ بیٹن کا کہ جناب الطاق حسین ہمارا قومی اس اساسہ ہے سٹریٹیجیک ایسٹ ہے تو ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے سکارٹلینڈ لینڈ کہتی ہے ہماری دھائی زار سال کی ہسٹری ہے ہم نے کوئی مرڈر کا کیس یا کوئی بھی کریمینل کیس جو ہے وہ انسالٹ بھی چھوڑا ہمارے آت میں سٹرونگ کلو ہے ہمیں پکڑنے دیئے بندہ یہ دیکھیں سارا کچھ ہے ہمارے پاس تو اس وقت ان کے انٹرزنلی کشمکش ہے آج کل ان کی جو ہاؤس ہے ہاؤس آف خاص طور پر ہاؤس آف کومن جو ہے اس کے اندر جو مباحث چلتے ہیں کبھی آپ وہ لائیو سنیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس سے پہلی جو بات انہوں نے کیا کہی تھی شاید صاحب نے جی انہوں نے کہا تھا کہ دوہری شہریت رکھتے والے اور پھر اشتہاری لوگ جو قیدلیہ کو بطلوب نہیں نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فائزہ آئیشہ آہد ملک دیکھئے دورا خیال ہے کہ پی ایم ایل این میں امتحائی نلائق نکھید اور نکم میں لوگ موجود ہیں چھیک ہے مطلب آئیشہ آہد کی تو بڑی تکلیف ہو گئی فائزہ قبول کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی وہ بھی تو بیٹی تھی نا اسی ملک کی ٹھیک ہے اس کی یتیم بچی جو ہے اس کے اوپر بھی تو کچھ اور ہونا چاہیے نا اس کے بھی تو کوئی حقوق ہے اس کی یتیم بچی جو ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے والے سے بھی خبریں آتے رہی ہیں ماضی میں نہیں ہم اس بھی جیدہ نہیں جاتے لیکن اتنی نبرہوں پاکی ہے داما کی اقاعت داما کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبھا دیکھ اس سوالے سے مزید بات بھی کریں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہا سے ہیں ہلو جی اسلام علیکم خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے جی خواجہ صاحب فرمائے گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اسیملی کے فلور پر ہوا اور جو کچھ ہمارے سیاسی لیڈر ہماری گفتگو کر رہے ہیں وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے ہیں یہ ملک کے کتنے ہمدرد ہیں لوڈ شیڈنگ مہنگائی جو کچھ بھی ہے انہوں نے پاکستان کو کیک بنا کے رکھا ہوئے جہاں پر ہر بندہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عیسار کی ضرورت پڑی دونوں نے حضرت عثمان نے کہا آدھا لے کر آیا ہوں آدھا گھر چھوڑایا ہوں ابابکر صدیق نے کہا کہ میں سب کچھ لے کر آیا ہوں کچھ بھی گھر کے نہیں چوڑ گیا اتنے بھی آپ کے قوم کے یہ لیڈر ہیں ان سے سوال کریں کہ آج پاکستان کو عیسار کی ضرورت ہے قوم عیسار کر رہی ہے بھوک سے مر کر عیسار کر رہی ہے انہیں بولے کہ عیسار کریں دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازے کا صاحب آئے انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندہ ہوئے ہیں دونوں نے اپنا پیٹ مبارک اٹھایا اور اس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے اوچھے نواز شریف سے زرداری صاحب سے جو جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے پیٹ پر کتنے پتھر ہیں خوضی صاحب بہت اہم بات کی آپ نے ایک اور کورا مصطفی صاحب کی کال بھی شامل کرتے ہیں پھر رضوان صاحب سے بات کریں گے السلام علیکم جی السلام علیکم جی میں ایکس کروں گا کہ ذلفقار مرزا صاحب نے اپنے عباو اجداد کی ہجرت کی بات کی تو اب انہوں نے اس کو بلیٹسمس قرار دے کے ایف آئی آئر بھی کٹھوائی ہے لیکن یہ تو خود آج تک مہاجر ہیں جو کل بچہ ان کا پیدا ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہوں ہم ہجرت کر رہے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو ہیں جو ذلفقار مرزا کی ایلیگیشنز ہیں گرداری کی یہ بہرونی ملکوں کے ساتھ مل کے یہ ملک توڑے اس کا جواب دے آپ اس ریفرنس کی بات کریں جو سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ اسے حکومت اٹین کرے اور وہ بھی نہیں کر رہی لیکن یہاں ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب ایک سٹرانگ اپوزیشن اب دے رہے ہیں اور قوم ان کے پیچھے ہے اور خوش ہے تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھئے کہ یہ ساری جماعتیں پیپل پارٹی ایم کے ام اے این پی یہ مسلم لیک چودریز یہ سب خلاف ہو گئے بہت شکریہ نہیں بہت شکریہ آپ کا مصطفی صاحب بہت شکریہ صاحب مصطفی صاحب مصطفی صاحب عمران صاحب تو اس سے ایک قدم اور آگے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اپنا لیڈر مان لوں گا اگر وہ یہ کام کر لیں اور وہ کوئی کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے میاں نواز شریف جاتے بندے کے لیے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے مشکل ہو پریزیڈنسی کے مکینوں کے لیے نواز شریف کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے انہوں نے جس سورس سے پیسہ کمائیا مجھے پتا ہے اس کو ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے ملک یوکی جیسے ملک میں بیٹھ کے اگر آپ پیسہ کمار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیکس ہوئی ہیں یا بھگلیک منی کے ذریعے پیسہ کمار ہیں اب تو یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی آ چکا ہے اور عدالتوں نے نوٹی سے بھی جاری کر دیا تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ وہ پیسہ کمار ہیں اب آپ نے کیا لکمہ جاتا ہے جی لکمہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جلفکہ مجھے صاحب کا بیان ہے رحمان ملک مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں یہ بات ایوانِ صدر میں ہوئی جی بلکل ان کا یہ کنسرن جو ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کی جو کمیونکیشن ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے وہ کہتی ہیں بھتا خور اس شہر سے چلے جائیں چولہ سو بھتا خور جو ہے وہ قراجی سے نکل کے لاہور میں آ جاتے ہیں ریلوے سٹیشن کے ارد گرد گھوٹلوں میں مقیم ہو جاتے ہیں تو اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کو میننفل لیا جانا چاہیے رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ ایک نابگاہ روسگاہ شخصیت ہیں اور خاص طور پر آخری فکرہ اجمل پہاڑی صاحب جو ہیں ان کے جتنے بھی گواہ تھے ان کے خلاف وہ سارے پچھلے جنوں میں مارے جا چکے ہیں اس لیے اس لیے ان کو کسی بھی کوٹ آف جو چلان ان کے خلاف پیس میں ان چلانوں کے جتنے گواہ تھے وہ قتل کر دیے جا چکے ہیں اس لیے ازول افکار مرزا صاحب کو کنسرن کو اڈریس کیا جائے اور ان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی تھی کوئی گارنٹی دے نہیں چاہے فیاض صاحب ہیں جہلم سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی فیاض صاحب والیکم اسلام میں جی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ مگر یہ جمہوریت جمہوریت جو ذات لگا رکھتے ہیں یہ لوگ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس جمہوریت پر لاکھوں بار لالت کیونکہ یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس سے مطلب کہ یہ لوگ انڈسٹری ہے یہ جمہوریت یہ لوگ پیسہ کٹھا کرنے کے لئے آتے ہیں کہ میں امینے بنوں گا میں امپی بنوں گا تو میں مطلب کہ ادھر پچاس لاکھ لگایا ہے تو میں پانچ کروڑ چھے کروڑ لے کے جاؤں گا ادھر ٹھیک تو ادھر میڈل مین کیا کرے گا ٹھیک بہت شکریہ جی فیاض صاحب آپ نے کال کی آخری کالر ہیں شوکرد علی صاحب یہ بھی جہلم سے ہی ہیں اسلام علیکم جی شوکرد علی بھو رہے ہوں میں باہر گئے کرنے کے لئے ساتاوں میں سیاسٹر کے باہر گئے کرتا ٹھیک یہ تھوڑا سوچی گو لے گا بہت خلدے بھی بڑی اچھی ہے یہ جو ممیارک ممپنی ہے ہمارے ممپنی میں ان کا ارسانہ تو سوا دو اربل پیا ہمارے ملک سے باہر جاتا ہے کہ ہمارے کمپنی سوچنے چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی ممیارک ممپنی کھوڑنے چاہیے پیسہ ملک میں رہے گئے ہمارا پیسہ زیادہ دو نہ جائے یہ بات تو سنا ضرور کریں ٹھیک ہے شوکرد علی صاحب دیں جو بات کی انہوں نے کہا کہ ممپائل سیکٹر میں جو پیسہ ہے پاکستانی قوم کا باہر جاتا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی کمپنی کھولنی چاہیے کیا کہیں گے آپ ہاں ہے ایک ہمارے پاس تھی ٹی ٹی سی ایل کی وہ بھی ہم نے اٹھا کے باہر دے دی اور دیکھئے مختلف جو انٹرنیشنل مقام نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے جو انٹرنیشنل جو ڈیزائنز بنتے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کو جس طرح فٹ کیا جاتا ہے میں گزشتہ کو تین سال سے چار سال سے اس کا شور مچا رہا ہوں کہ پاکستان کو بدستور اکراب مٹیریلز پروائیڈنگ کنٹی جو کہ افریقہ کا ایک پسماندہ ترین ملک ہو سکتا ہے جو کہ بھٹان یا نپال ہو سکتا ہے وہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے اور اب آپ دیکھئے کہ ہمارے حکمران اس سازش میں کس طرح دستو بازو بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ بند یہاں پہ گیس بند انڈسٹری تباہ ہو جائے گی راہ مٹیریل جو ہوگا پھر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے افریقہ کے کسی ڈیویلپنگ ملک کی طرح اور بھارت میں انڈسٹری لگ رہی ہے امریکہ کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے یوکے کی ہے دنیا بھر کی انویسٹمنٹ ہے اور ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو پہلے تو ہم مشرف کر ہوتے تھے لیکن ہم مشرف کے انہیرٹر ہیں ویسے بائی دوئے پشلے دنے اسلام آمداد جانے کا اتفاق ہوا تو بہت سار چیزوں کا انکشاف ہوا اچھا کچھ ہمارے صاحب بشاری گئے گئے یہ فوجی افیسر مشرف صاحب کے پرسنل سٹاف افسر تھے نا وہی زندانی صاحب کے لیے پولیسی کی کنٹینویشن کا یہ حال اور آپ نے امران خان صاحب کی بات کی تھوڑا سار انکشاف کروں ایک میڈیا رپورٹ پر اپنے ناظرین تک شیئر کرنا چاہوں گا کہ امران اور مشرف کے درمیان آئندہ انتخابی اتحاد سے متعلق مصبت پیش رفت ہو گئی میڈیا رپورٹس ٹیکساس شیئر کے میر اور مشرف کے خاص دوست ڈاکٹر ارجوان اہم کردار ادا کر رہے ہیں امران گدشتہ دنوں ڈیلاس میں جلسے کے بعد اپنے ایک دوست ڈاکٹر زئی کے حمارات ڈاکٹر ارجوان کے گھر گئے ایک طرح اس کا سورس دیکھا جاتا چاہیے رات امران خان صاحب نے جتنے وسوق سے اور دیکھیں جب کوئی مسلمان قسم اٹھا کے کہتا ہے اس کے اوپر بات اعتبار کرنا چاہیے میرا ایمان تو یہی کہتا ہے اور جب انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہی کہ میری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا سلسلہ ہے تو پھر ہمیں اس خبر کا سورس دیکھنا پڑے گا تیس طریقے کے جلسے کے والے سے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں آخری سوال کولم کی جانب جانب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے گا لاہور کس کا ہے پیس بنانا ہوتا ہے نا اس حوالے سے اس کو اس پرسپیکٹر میں دیکھا جائے اور امران صاحب جو ہیں ابھی تک اپنی کمپین کو اٹھانا خود چاہ رہے ہیں وہ جب سرٹن بنیاد پہ نگوشیئٹ کرے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں مختلف جباتوں سے آپ تو کاف لیک سے بھی آنا شروع ہو گی آپ اس پر کیا کہیں گے کیا یہ لوگ ٹھیک ہیں اس کے راحت ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس محفل کے اندر کہ جناب وہ اگر آپ سٹیٹس کو کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹس کو کے سب سے بڑے ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں تو اس کے ان کے پاس کوئی ویلٹ ہے آگے سے جسٹیف کی انہوں نے کہا دیکھئے ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے اس میں چند لوگ وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح کر رہے ہیں تو وہ بھی رہتی ہے سیاستداد من جائے گی جس طرح سے پہلے ہوتا آ رہا ہے اللہ ماہ کرے خاصہ پیسہ نہیں کریں گے لیکن فیلحال تو وہ یہی ہے لگتا ہے صورتہ فیلحال تو یہ ہے کہ کولرز کے شکر گزار جنہوں نے کول کی اور جنہوں نے کول شامل نہیں کر سکتے ان سے معلوم سکتے ہیں بھائی زیدہ کی فون نہیں آیا اور ہم مرود کہتے ہیں کہ اگلے پرویر میں ضرور آئے گا اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کولم کی جانے گا ناظرین آج کا کولم طاور احمد صاحب کا کولم تجزیہ کے نوان سے لگتے ہیں آج جنہوں نے لکھا ہے پارلیمنٹ فوج اور اپوزیشن کی تحریک لکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفار پرویز کیارے نے اچھا کیا پارلیمنٹ کے دفاعی اور دفاعی پازوار کے عراقین کو بریفنگ دیتے ہوئے یقین دلایا فوجی اپوزیشن کے بارے میں تمام فیصلے پارلیمنٹ کرے گی نیز حکومت اگر طالبان سے مذاکرات کرے تو اسکری قیادت کو کوئی اتراز نہ ہوگا یوں فوجی سربراہ کی جانب سے پارلیمنٹ کی بالا جسی کا ایک مرتبہ پھر واضح اعلان کیا گیا آخر میں لکھتے ہیں کہ حوصلہ شکن اندرونی حالات اور بیرونی چیلنج نے ملک و قوم کو ناگرک مور پر لا کھڑا کیا ہے جس سے نبورد ازماع ہونے کے لئے پارلیمنٹ کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے اور اگر حکومتی تبدیلی اس کے ذریعے واقع ہوتی ہے تو باکستان کے جسٹس سیاسی پر اس کے مصبت اثرات بھی پڑھیں گے اور اداریے کو بھی ہم ساتھ ہی شامل کرنا چاہیں گے کہ ملکی اور قومی سلامتی کے معاملات پر آرمی چیف کے اکانے پارلیمنٹ کو بریفنگ اور ٹھوس موقع حکومت عبدالیری کے ساتھ دفاع وطن کے تقاضے بھی نبائے اداریے کے آخر لائن ہے کہ اس لئے ملکی اور قومی مفادات متقاضی ہیں کہ اس بریفنگ کی روشنی میں حکومت دفاع وطن کے عمل اقتماعات اٹھائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی کمزوری کا کوئی تاثر پیدا نہ ہونے دے موجودہ صورتحال میں ملک کے لئے جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بہار صورت پرانوں پر ہی آئد ہوگی سر اداریہ اور کولن دونوں ہی چیف آرمی سٹاف اور مسلح فوج کی جانب سے اس بریفنگ کے بارے میں ہیں جو کہ دفاعی کمیٹی نے دی ہے ملک کے سیاستدانوں کو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کھلم کھلا اب واضح تو فرحان بھی کہا کہ امریکہ کو دس بار سوچنا ہوگا پاکستان پر اٹیک کرنے سے پر چیف آرمی سٹاف کا یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے میرا خیال ہے کہ اب یہ اس کی اہمیت کلیشے سے زیادہ نہیں ہے اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ جس طرح اس قوم کو بے بکوف بناتے رہے ہیں اور جس ڈھٹائی کے ساتھ جس چاپلوسی کے ساتھ وہ ان کے جھوٹے پالس کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کی ایکسٹینشن سسٹین رہے اور وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے حالانکہ وہ کوئی کونسیچوشنل پوسٹ نہیں ہے وہ ایک ملازمت ہے ملازمت کی جب ٹیم ختم ہو جائے تو بندے کو بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ فیرول لے کے گھر چلے جانا چاہیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دوسری سائیڈ پر یہ آپ کے اخبار کے اندر چھپا ہوا ہے کہ نیٹو نے کہا ہے کہ آج ہی انہوں نے اپریشن شروع کر دی ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے انٹی نیٹو اور انٹی اصحاف طالبان کو نشانہ بنایا ہے اور اکانی نیٹورک کے خلاف بھی انہوں نے اپریشن شروع کر دیا کس کو بیوکو بنا رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی انعاصل بٹر ہیں پاکستان کے بارے میں وہ وہی ہیں جن کو انہوں نے پہلے لیا اور پھر ان کے خلاف ہو گئے اچھا آپ کافی نے کہ وہاں پر فوجی قیادت جو ہے وہ کیا سوچ رکھتی ہے کیا ان سے آپ کی سوارے سے میں تو قریب سا آدمی ہوں مجھے تو فوجیوں سے تب ہی ملاقات ہوتی ہے جب وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے عامہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ اسلام آباد میں تو مارچ کے الیکشن چھائے ہوئے ہیں اس لئے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے یہ جو ہماری فوج ہے یہ انہی پیسوں میں یہی کام کرنا چاہ رہی ہے اور یہ ڈیٹی جاب کر رہی ہے امریکن کے کپڑے دھونا چاہ رہی ہے اور یہ دھوئے اس میں غیرت لے آتے ہیں اے پی سی لے آتے ہیں اس میں وہ لے آتے ہیں وہ مرضی آتی نہ کریں اس قوم کے ساتھ اس کو پبلک ریلیشنگ کے نام کے اوپر یہ غیرت غیرت کا کھیل نہ کھیلیں آپ نے چاپلوسی کرنی ہے آپ نے ان کے گندے کپڑے دھونے ہیں آپ نے ان کا گندہ سمان اٹھانا ہے اس قوم کے بچے مروانے ہیں آپ نے ڈالوں کے لیے آپ کا بوس بھی یہی کرتا رہا جو آج بھی ان کا سٹریٹیجی کا ساسا ہے مشرف صاحب آج بھی پاکستان آدمی کے سٹریٹیجی کے ایسٹ ہیں ٹھیک ہے آج من کے سٹریٹیجی کے ایسٹ ہیں تو اس لیے اور فارمر ہیڈ ہیں اس لیے ان کے خلاف کوئی بات کو سن نہیں سکتا وہ ہمارا انسٹیوشن تو آپ وہ کام زیادہ رکھیں کیونکہ اسی پولیسی کے کنٹینویشن ہے وہ پولیسی جب بنی تھی جو صاحبان اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو فارمر کے یا آئی ایس آئی کے وہ اس پولیسی میں برابر کے شریک تھے اس لیے ان کو ایکسٹینشنیں دی گئی کہ یہ پولیسی سسٹینبل کرے ٹھیک ہے براہ دکھ ہوا ہے یہ بات پڑھ کے کہ اب پاکستان آدمی نے ایک اور وان ایٹی کا ٹرن لیا ہے اور اب ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے جو ابھی تک پاکستان زندہ آباد کے نارے ان بڑے علاقے میں بھی قبائلی علاقہ میں لگا رہے تھے ٹھیک اور آخر میں جب میں وقتی کمی ایک خبر انتہائی اہمیت کی حمل ہے لیکن اسے ضرور شامل کرنا چاہوں گا ناظرین یہ بھارتی امیدوں پر پانی پھر گیا چین اور عرب امارات نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل نشیس کے لیے پاکستان کی حمایت کر دی خواہش ہے پاکستان سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہو چینی وزارت خارجہ پاکستان کی کامیابی کی امکانات روشن ہے پاکستان کا کردار اہم ہے ترجمان چینی ترجمان اور چینی جنگر کی قدر کرتے ہیں کہا ہے مسعود خان صاحب نے امارات کے سفیر کی گلانی سے ملکات پاکستان کی حمایت کا اعلان مختصرا اس خبر پر بھی آپ کے راہم لینا چاہیں گے دیکھیں پاکستان جو ہے اس کی ہم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس خبر کو صحیح سمجھا جائے کہ بھارت مخالفت کر رہا تھا یا جو ہمارے وزیر تجارت صاحب نے آکے اسمبلی کے فلور کے اوپر جھوٹ بولا تھا یا جھوٹ نہیں بولا تھا جو بھی بولا تھا اس کو صحیح سمجھا جائے انہیں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھارت ہماری مہد کرے گا ٹھیک ہے اور اگر بھارت نے لابنگ کی ہے یو اے کو اور مالک کو جو کہ ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ مخدوم صاحب تو یہ ملک دے چاہے انڈیا کو ایم ایف این سٹیٹس رہ داری دے کے وہ یہ ملک دے چاہے اور پیوز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ اس ملک کو جب بھی بیچا ہے یہ توڑا پیوز پارٹی نے توڑا ہے یہ ایک نامک سرنڈر ایت شام صاحب یہ جو وہ مشرف یہ انڈیا کے ساتھ جو ایم ایف این کر کے آئے ہیں کوئی فوج مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے ہم اس پروگرام میں اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہ گئے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایم ایف این کا سٹیٹس یک طرفہ دے رہا ہے پاکستان کیا انڈیا نپال اور بھٹان تک رہ داری دے رہے ہمیں ہم کیوں بھی اس کو افغانستان تک رہ داری جی ٹھیک ہے ہم اتنی گھر گئے ہیں ہم اتنی مطلب کے بکنے کے لیے تو یار بیٹے ہوئے بگار میں ٹھیک اور اس سے تمام آمرے کو جیسے کہ مخلف شاستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفات کے خلاف ہے پارلیمنٹ میں تمام فیصلے ہونے چاہیے رضوان صاحب تینکیو بہت شیب اللہ بہت اہم موضوعات پر آپ سے بات ہے انشاءاللہ اگلی نشیس پہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی آخر میں فرمان ہے قائد اعظم جیسا ہم حیدرباد دککن گیارہ جولائی سن نیس سو چالیس کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی رہ پر بنا کر شیبہ سبر و رضا پر کاربند ہو اور اس ارشاد خدا بندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت یا کئی طاقتیں مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتی ہم فتح یاب ہوں گے اسی طرح جس طرح مٹھی بھر مسلمانوں نے ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختیں اُلٹ دیئے تھے اس پر ضرور غور کیجئے گا ایت شام الرحمن کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ موسیقی